اوہم شانتی آج تاریخ ہے انیس اگست دوہجار بیس آج کی مرلی سے مکھہ دھارنائیں آج بابا نے کہا تم بچوں کو باپ کا فرمان ہے بچے دیوی کرم کرو ایسا کوئی بھی کرم نہیں کرنا ہے جس سے ٹائم ویشٹ ہو صدا بہت کی جیت پانے کا پرشارت کرو راجہ کو انہ داتا کہتے ہیں باپ بھی داتا ہے وہ سب کچھ دیتے ہیں بچوں کو وشو کا مالک بناتے ہیں وہاں کوئی اپرابتہ وستو ہوتی نہیں جس کے لئے باپ کرنا پڑے تم ہی 84 جنم لیتے ہو تم ہی تموپردان سے ستوپردان بنتے ہو یہ دنیا تو پتی دکی ہے سورگ کو کہا جاتا ہے سکدام بچے جانتے ہیں شیو بابا بھگوان ہم کو پڑھاتے ہیں ان کے ہم بچے ہیں جیسے گرب جیل میں کہتے ہیں ہم پاپ نہیں کریں گے باہر نکلے بس وہاں کی وہاں رہی تھوڑا بڑا ہوا پاپ کرنے لگ پڑتے ہیں کام کڑھاری چلاتے ہیں ستیگ میں تو گرب میں محل ہے ابھی سنیں گے یہ بھرشٹ کرم ہے کیونکہ ہارنے سے دکھ جتنے سے خوشی ہوں گی تم بچوں کو باپ کا فرمان ہے بچے دیوی کرم کرو ایسا کوئی بھی کرم نہیں کرنا ہے جس پہ ٹائم ویسٹ ہو صدا بہت کی جیت پانے کا پھرشارت کرو گیت ہے آخیر وہاں دن آیا آج اوم شانتی ڈبل اوم شانتی تم بچوں کو بھی کہنا ہوگا اوم شانتی یہاں پھر ہے ڈبل اوم شانتی ایک سپریم آتما شیو بابا کہتے ہیں اوم شانتی دوسرا یہ دادا کہتے ہیں اوم شانتی پھر تم بچے بھی کہتے ہو ہم آتما شانت شروع ہے رہنے والے بھی شانت دیش کے ہیں یہاں اس تھول دیش میں پاڑ بجانے آئے ہیں یہ باتیں آتما ہے بھول گئی ہے پھر آکیر وہاں دین تو ضرور آیا ہے جب سنوائی ہوتی ہے کونسی سنوائی کہتے ہیں بابا دکھ ہر کر سکھ دو ہر ایک منوکشہ سکھ شانتی کی پسند کرتے ہیں باپ ہے بھی گریب نواز اس سمیں بھارت بلکل گریب ہے بچے جانتے ہیں ہم بلکل ساؤکھار تھے یا بھی تم برامن بچے جانتے ہو باقی تو سب جنگل میں ہے تم بچوں کو بھی نمبر وار پھرشا تنسار نیچے ہے تم جانتے ہو یہ ہے ہی سری سری ان کی مط بھی سریشٹ تیسریشٹ ہے بھگوانو آچھے نا منوکشہ تو رام رام کی ایسی دھون لگاتے جسے باجہ بستہ ہے اب رام تو تریتا کا راجہ تھا ان کی مہمہ بڑی تھی چودہ کلہ تھا دو کلہ کم ان کی لئے بھی گاتے ہیں رام راجہ رام پراجہ تو ساوکار بنتے ہونا رام سے زیادہ ساوکار پھر لکشمی ناران ہوں گے راجہ کو انہ داتا کہتے ہیں باپ بھی داتا ہے وہ سب کچھ لیتے ہیں بچوں کو وشوہ کا مالک بناتے ہیں وہاں کوئی اپرابت وستو ہوتی ہی نہیں جس کے لئے پاپ کرنا پڑے وہاں پاپ کا نام نہیں ہوتا آدھا کلپ ہے دیوی راج پھر آدھا کلپ ہے آسوری راج آسور ارثات جن میں دیابیمان ہے پاچ وکار ہے ابھی تم آئے ہو خیوہیا اتبا بھاگوان کے پاس تم جانتے ہو ہم ڈائریکٹ ان کے پاس بیٹے ہیں تم بچے بھی بیٹے بیٹے بھول جاتے ہو بھاگوان جو فرماتے ہیں وہ ماننا چاہیے نا پہلے تو وہ سریمت دیتے ہیں سریشت ترسریشت بنانے کے لئے تو مد پر چلنا چاہیے نا پہلی پہلی مد دیتے ہیں دے ہی ابیمانی بنو بابا ہم آتماوں کو پڑھاتے ہیں یا پکا پکا یاد کرو یا اکشر یاد کیا تو بیڑا پار ہے بچوں کو سمجھایا ہے تم ہی چوریسی جنم لیتے ہو تم ہی تموپردان سے ستوپردان بنتے ہو یا دنیا تو پتی دکھی ہے سورگ کو کہا جاتا ہے سکدام بچے جانتے ہیں شیو بابا بھگوان ہم کو پڑھاتے ہیں ان کے ہم سٹوڈنٹ ہیں وہ باب بھی ہے تیچر بھی ہے تو پڑھنا بھی اچھ ریتی چاہیے دیوی کرم بھی چاہیے کوئی بھرشٹ کرم نہیں کرنا چاہیے بھرشٹ کرم میں جوا بھی آ جاتا ہے یہ بھی دکھ دیتے ہیں ہارا تو دکھ ہوگا جیتا تو خوشی ہوگی ابھی تم بچوں نے مایا سے بہت کی ہار کھائی ہے یہ ہے ہی بہت کے ہار اور جیت کا کھیل پانچ وکارو روپی راون سے ہارے ہار ہے ان پر جیت پانی ہے مایا تے ہارے ہار اب تم بچوں کو جیت ہونی ہے اب تم کو بھی جوا آدھی صحب چھوڑ دینا چاہیے اب بہت کی جیت پانے پر پورا آٹینشن دینا چاہیے کوئی بھی ایسا کرم نہیں کرنا ہے ٹائم ویشٹ نہیں کرنا ہے بہت کی جیت پانے کے لیے پھرشارت کرنا ہے کرانے والا باپ سمرت ہے وہ ہے سروشکتیمان یہ ابھی سمجھایا ہے صرف باپ سروشکتیمان نہیں ہے راون بھی سروشکتیمان ہے آدھا کلپا راون راجے آدھا کلپا رام راجے چلتا ہے ابھی تم راون پر جیت پاتے ہو اب وہ حد کی باتیں چھوڑ بہت میں لگ جانا ہے کیوں یا آیا ہے آخر وہ دن آیا تو ہے نا پکار کی سنوائی ہوتی ہے اوچ تے اوچ باپ کے پاس باپ کہتے ہیں بچے تم نے آدھا کلپا بہت دھککے کھائے ہیں پتید بنے ہو پاون بھارا شیوالے تھا تم شیوالے میں رہتے تھے ابھی تم ویشالے میں ہو تم شیوالے میں رہنے والوں کو پوجتے ہو یا ان انیک دھرموں کا کتنا گھمسان ہے باپ کہتے ہیں ان سب کو میں کھلاش کر دیتا ہوں سب کا وناش ہونا ہے اور دھرم ستاپک وناش نہیں کرتے ہیں وہ صدگتی دینے والے گروہ بھی نہیں ہیں صدگتی گیان سے ہوتی ہے سروکہ صدگتی داتا گیان ساگر باپ ہی ہے یہ اکشر اچھیلتی نوٹ کرو بہت ہے جو یہاں سن کر باہر گئے تو یہاں کی یہاں رہ جاتی ہے جیسے گرب جیل میں کہتے ہیں ہم پاپ نہیں کریں گے باہر نکلے بس وہاں کی باہر رہی تھوڑا بڑا ہوا پاپ کرنے لگ پڑیں گے کام کٹاری چلاتے ہیں ستیگ میں تو گرب بھی محل رہتا ہے تو باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں آخر وہ دن آیا آج کونسا دن پرشتتم سنگم یوگ کا جس کا کوئی پتہ نہیں ہے جس کا کوئی کو پتہ نہیں ہے بچے پھیل کرتے ہیں ہم پرشتتم بنتے ہیں اتتم سے اتتم پرش ہم ہی تھے سریشتہ تھے سریشتہ دھرم تھا کبھی کرم بھی سریشتہ تھے راوان راجے ہی نہیں ہوتا آخرین وہ دن آیا جو باپ آیا ہے پڑھانے وہی پتیت پاون ہے تو ایسے باپ کی سریمت پر چلنا چاہیے نا ابھی ہے کلیوک کا انت تھوڑا ٹائم بھی چاہیے نا پاون بننے کے لیے ساٹھ ورش کے بعد وانپرست کہتے ہیں ساٹھ تو لگی لات ابھی تو دیکھو اسی ورش والے بھی ویکاروں کو چھوڑتے نہیں ہیں باپ کہتے ہیں میں ان کی وانپرست توجہ میں پرویش کر ان کو سمجھاتا ہو آتمای پویتر بند پار جاتی ہے آتمای اڑتی ہے ابھی آتما کے پنک کٹے ہوئے ہیں اڑ نہیں سکتی راون نے پنک کار دیے ہیں پتید بن گئی ہے کوئی ایک بھی واپس جا نہ سکے پہلے تو سپریم باپ کو جانا چاہیے شیو کی برات کہتے ہیں نا شنکر کی بارات ہوتی نہیں باپ پچھاڑی ہم سب بچے جاتے ہیں بابا آیا ہوا ہے لینے کے لیے شریر سہیت تو نہیں لے جائیں گے نا آتمای سب پتی تھے جب تک پویتر نہ بنے تب تک واپس جا نہ سکے پیوریٹی تھی تو پیس اور پاسپرٹی تھی شرپ تم آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم والے ہی تھے ابھی اور سب دھرم والے ہیں ڈیٹیجم ہے نہیں ان کو کلک پلکش کہا جاتا ہے بڑ کے جھاڑ بڑ کے جھاڑ کھڑا ہے ویسے یہ ابھی دیوی دیوتا دھرم کا فاؤنڈیشن ہے نہیں باقی سارا جھاڑ کھڑا ہے تھا جرور پرانتو پرائے لوپ ہو گیا ہے پھر ریپیٹ ہوگا باپ کہتے ہے میں پھر آتا ہوں ایک دھرم کی ستاپنا کرنے باقی سب دھرموں کا وناش ہو جاتا ہے نہیں تو سوشتی چکر کیسے پھر کہا بھی جاتا ہے ورڈ کی ہسٹری جاغر پی ریپیٹ ابھی پورانی دنیا ہے پھر نئی دنیا ریپیٹ ہونا ہے یہ پورانی دنیا بدل نئی دنیا ستاپن ہوگی یہی بھارت نیا سو پورانا بنتا ہے کہتے ہے جوونا کے کنٹھے پر پریستان تھا بابا کہتے تم کام چیتہ پر بیٹے کبریستان بن پڑے ہو پھر تم کو پریستان بناتے ہے سری کشنا کو شام سندر کہتے ہے کیوں کس کی بھی بودھی میں نہیں ہوگا نام تو اچھا ہے نا رادے اور کرشنا یہ نیو ورڈ کے باب کہتے ہے کام چیتہ پر بیٹنے سے آئیرن ایج میں ہے گایا ہوا بھی ہے ساگر کے بچے کام چیتہ پر جل مرے اب باب سب پر جان ورشہ کرتے ہے پھر سب چلے جائیں گے گولڈ ایج میں ابھی ہے سنگم یوگ تم کو عویرناشی جان رتنوں کا دان ملتا ہے جس سے تم ساوکار بنتے ہو یہاں ایک ایک رتن لاکھوں روپیوں کا ہے وہ لوگ پھر سمجھتے ہے شاستروں کے ورشن لاکھوں روپے کے ہے تم بچے اس پڑھائے سے پدھم پتی پدھے پتی بنتے ہو سور سوپ انکم ہے نا اس گیان رتنوں برحمہ اور وشن کا پاڑ یا بھی تم جانتے ہو 84 جنم وشن کی لئے بھی کہیں گے باب بیٹ سمجھاتے ہے رائٹ کیا ہے رون کیا ہے برحمہ اور وشن کا پاڑ کیا ہے تم ہی دیوتا تھے چکر لگا برامن بنے پھر اب دیوتا بنتے ہو پاڑ سارا یہاں بستا ہے ویکنٹ کھیل پال دیکھتے ہے یہاں تو ویکنٹ نہیں ہے میرا ڈانس کر دی تھی یہ سب ساکشت کر کہیں گے کتنا ان کا مان ہے ساکشت کر کیا کرشنا سے ڈانس کی سو کیا سورگ میں تو سورگ میں تو نہیں گئی نا گتی سد گتی تو سنگم پر چاہیے نا چتر رہتے سمجھتے کچھ بھی نہیں آکاسور بکاسور یا سب سنگم کے نام ہے بسم بھی نام ہے کام چتا پر بیٹ بسم ہو گئے اب باپ کہتے ہے میں سب کو پھر سے گیان چتا پر بٹائے لے جاتا ہو آت میں سب بھائی بھائی ہے کہتے بھی ہے ہندو چینی بھائی بھائی ہندو مسلم بھائی 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 بھی آپس میں لڑتے رہتے ہے کرم تو آتما کرتی ہے شریر دوارہ آتما لڑتی ہے باپ بھی آتما پر لگتا ہے اس لئے باپ آتما کہا جاتا ہے باپ کتنا پیار سے بیٹ سمجھ بابا اور بچے بچے کہنا باپ دادا دوارہ کہتے ہے بچوں سمجھتے ہو نا ہم آتما آکر پاڑ بجاتی ہے پھر انتما میں باپ آکر سب کو پویتر بنائے ساتھ لے جاتے ہے باپ ہی آکر نولت دیتے ہے آتے بھی یہاں ہے شیو جینتی بھی مناتے ہے شیو جینتی کے بعد پھر ہوتی ہے کرشنا جینتی سری کشنا کی پھر سری ناری بنتے ہے پھر چکر لگائے انتما ساورا پتید بنتے ہے باپ آکر پھر گورا بناتے ہے تم برامن سو دیوتا بنیں پھر سیڑی اتریں بلاتی بھی ہے بھگوان آکر ہم کو بھگوان دو بھگوان 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 دیتا ہے بھگتوں کو دیوتا بناتے ہے بہت بھگتی تم نے کی ہے پہلے پہلے تم نے ہی شیو کی بھگتی کی جو اچھ تین باتوں کو سمجھیں گے تم بھگتی ہمارے کول کا ہے کس کی بدھی میں ٹھہرتا نہیں تو سمجھو بھگتی بہت نہیں کی ہے پیچھے آیا ہے یہاں بھی پہلے نہیں آئیں گے یہ حساب ہے جس نے بہت بھگتی کی ہے ان کو بہت پھل ملے گا تھوڑی بھگتی تھوڑا پھل وہ سورگ کے سکھ بھوگ نہیں سکتے کیونکہ شروع میں شیو کی بھگتی تھوڑی کی ہے تمہاری بدھی اب کام کرتی ہے بابا بھنہ بھنے یکی بھوٹ سمجھاتے ہے اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمست دھارنہ کی مکھ سار ایک ایک عوی ناشی جیان جو پدیو کی سمان ہے ان سے اپنی جھولی بھر بدھی میں دھارن کر پھر دان کرنا ہے سری سری کی سری شت مط پر پورا پورا چل نا ہے آتما کو ستو پردان بنانے دہی مابت کرنے والے نشت مواز مورتی سورپ بھو بندنوں کا بیج ہے سبند جب باپ کے ساتھ سبند جوڑ لیے تو اور کسی کے مہوں میں کیسے ہو سکتا ہے بینا سبند کے مہوں نہیں ہوتا اور مہوں نہیں تو بندن نہیں جب بیج کو ہی ختم کر دیا تو بینا بیج سے من کے بندنوں سے مکتی مکت نشت مواز سمورتی سورپ بنو پھر یہ شکایت سماپ تو ہو جائے گی کی کیا کرے بندن ہے کٹتا نہیں سلوگن ہے برامن جیون کا ساس امانگ اُسسا ہے اس لئے کسی بھی پریشتی میں امانگ اُسسا کا پریشر کم نہ ہو برامن اوم شانتی 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 شکریہ بابا شکریہ تینک بابا تینک یو